سب ایک بڑے نامور صحافی ہیں اس ملک کے اور بڑی ان کی صحافتی ریکارڈ ہے آج انہوں نے تاریخ کے بارے میں بڑے اچھے کچھ مضامین پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دی ہے اس کی رونمائی تھی میرے لئے باعث فخر ہے کہ میں ایک اچھی محفل میں موجود ہوا اور اس کتاب کی رونمائی کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچ کہہ سکیں سچ لکھ سکیں اور تاریخ کو صحیح اعتبار سے اپنے آنے والی نشنوں کو بتا سکیں اچھا مجھے یہ فرمایے کہ عبت اجازم دورہ کراچی پہیں اس سے پہلے بھی دو دور پین دورے کریں انہوں نے لیکن وفاق کے حوالے سے جو منصوبے جاری ہیں ان پر پچھلے بار بھی یہ ہوا کہ نشستان گفتن اور بخاصن والا معاملہ کا اب کیا سمجھتے ہیں دس بار وہ بڑے گندرک کے ساہائیں تو کچھ امید ہے کہ شہر میں اس ان کے اندر کو ترکی کے احصار مدر آئیں گے میرے خیال میں آپ کے سوال میں ہی جواب ہے کہ ماضی میں بھی خان صاحب بار بار اس شہر تشریف لائے کراچی شہر نے بڑی ان کو عزت بخشی بڑے وود بخشے پہ آپ نے دیکھا کہ آٹھ ماہ کے دوران کراچی یا اندرون سندھ کے لیے بھی کوئی اچھی خبر خان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان نے نہیں دی تو ہم تو بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں آپ کراچی کے لیے یا سندھ کے لیے کوئی خصوصی پیکیج اندرون سندھ کے لیے لانا چاہتے ہیں تو ہم بلکل خوش آمدیت کہیں گے سندھ گورنمنٹ کی سروسز حاصل ہیں حاضر ہیں آپ کے لیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف باتوں پر ان لوگوں کا فوکس ہے کام کرنے پر یہ لوگ بلیو نہیں کرتے اور آپ دیکھئے کہ یہی ہوگا کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں خان صاحب بڑی بڑی باتیں تو کریں گے لیکن عملی طور پر سندھ کی عوام ڈھونڈ رہی ہوگی کہ ان باتوں کے اوپر عمل کیا کیا گیا ہے جی ڈپٹی میئر کے بارے میں تو آلڈی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کی سیٹ خالی ہو چکی ہے غالباً اٹھارہ تاریک کوئی الیکشن کا شیڈیول الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایشو کیا ہے تو اٹھارہ تاریک کوئی الیکشن ہوگا اور جس کے پاس مجورٹی ہوگی کراچی میٹرپولٹن کارپوریشن میں اس سیاسی جماعت کا ڈپٹی میر آ جائے گا میں سمجھتا ہوں وزیراعظم کے بعد جب سوالات کا جواب نہیں ہوتا تو لوگوں کو آوائیڈ کرتے ہیں سندھ گورمنٹ چیف فنسٹر صاحب بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں وفاق سے کہ جو ایک سو بیس عرب وفاق کو سندھ حکومت کو ٹرانسفر کرنے ہیں این ایف سی کی عمد میں وہ پیسے کب ٹرانسفر کیے جائیں گے جو سندھ کے حصے کی گیس ملنے ہیں وہ گیس ہمیں نہیں مل رہی ہمیں وہ گیس کب ملے گی سندھ کے حصے کا جو پانی ہمیں ملنا ہے وہ پانی ہمیں ابھی تک نہیں ملنا تو چونکہ ان سوالات کے جواب وزیراعظم کے پاس نہیں ہیں وہ کھوکلے وعدے جو ہیں ان کے ایکسپوز ہو چکے ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں وزیراعظم پاکستان آوائیڈ کرتے ہیں سندھ گورمنٹ کو بلکہ اب تو چیف منسل صاحب آن ریکرڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ وزیراعظم اگر کوئی میٹنگ کال کرتے ہیں اسلام آباد میں تو اس کے اندر بھی صوبہ سندھ سے ریلیٹڈ وزیراعظم سندھ کو مدونی کیا جاتا وہ چیف سیکیٹری کو یا سیکیٹریز کو بیروکریسی کو بلا کے اپنا کام چلا لیتے ہیں تو یہ جو ناروہ سلوک سندھ کی منتخب آئینی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کر رہی ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اور وزیراعظم اگر رول آف لاؤ میں بلیف کرتے ہیں اگر جمہوریت میں بلیف کرتے ہیں اگر پاکستان کی فیڈریٹنگ یونٹس میں بلیف کرتے ہیں تو سندھ کا ڈیموکراتکلی الیکٹڈ چیف منسٹر اس کی جو کابینہ ہے اس کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا اور ہمارے جو مسائل جو وفاق سے پٹین کرتے ہیں جس کے اوپر وفاق نے مایوس کن کارکردگی سندھ کی جانب دی ہے میں سمجھتا ہوں ان سوالات کب جواب دینے کا ٹائم آگیا ہے دیکھیں اس میں اس سوال کے دو حصے ہیں پہلے تو کی فور میں جو وفاقی حکومت کو فنڈز جاری کرنے تھے انہوں نے فنڈز جاری نہیں کیے جہاں تک گرین لائنگ کا تعلق ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ستمبر دوہزار اٹھارہ میں وزیر آزم نے اعلان کیا تھا کہ گرین لائنگ کی بسز بھی آپ وفاقی حکومت لے کے آئے گی آج ہم مارچ ختم ہونے والے ہیں دوہزار انیس میں اور یہ چیز پوری نیوئر ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک کوئی پیش رفت ان بسز کے سلسلے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے نہیں کی جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کی پانی کی مشکلات بلکل جائز ہیں بلکل جنون ہیں اور جب وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی آئی تھی تو وزیر اعلی سندھ نے کاؤنسل آف کومن انٹریس میں ایک درخواست ڈالی تھی کہ کراچی شہر کے لیے چھے سو پچاس اضافی ایم جی ڈی پانی مختص کیا جائے ہم بڑے پور امید تھے کہ ہماری اس ریکویشت کو تحریک انصاف لب بیک کرے گی اور کراچی کے عوام کو پانی مل پائے گا لیکن آج بھی آٹھ مہینے گزر جانے کے بعد ہماری درخواست پینڈنگ ہونے کے باوجود کاؤنسل آف کومن انٹریس میں جو کہ وزیر آدم پاکستان کے ماتحاد کام کر دیا اس نے ابھی تک اس درخواست کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا اور آج بھی ہماری وہ ڈیمانڈ اسی طرح پینڈنگ ہے دوسری بات جو وفاقی وزیر پانی نے فلور آف دہ ہاؤس پہ اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ماضی میں سندھ کے حصے کا پانی چوری ہوتا رہا ہے تو ہم نے بڑا سکون کا سانس لیا تھا کہ چلو کسی نے سچ تو بولا اور ہمیں یقین دہانی کرائے گی تھی کہ سندھ کو اس کے حصے کا پانی دیا جائے گا لیکن آپ نے آٹھ ماہ میں دیکھ لیا کہ ہمیں وہ پانی بھی نہیں دیا گیا ہم بار بار یہ سوالات سندھ کے عوام کے بحاف پہ وفاق کے سامنے اٹھا رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی دادرسی سندھ حکومت کی یا سندھ عوام کی پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں کی جائے آخری سوال پٹولیا مسنوات کی قیمت میں اضافہ سمریز جائی ہے آپ نے پڑھنی ہوگی گیرہ روپے پٹولی کی قیمت میں اضافہ کیا کہیں گے سندھ حکومت کی جانب میں سمجھتا ہوں کہ حسد عمر صاحب کو وضیفے نکالنے چاہیے اب ان کو وہ کہتے ہیں نا توتہ افعال نکالتا ہے وہ کام کرنا چاہیے اسند عمر صاحب نے تو خود پیشنگوئی کر دیتی چار مہینے پہلے کہ عوام کی چیخیں نکال دیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی پیشنگوئیوں کو پورا کرنے کے لیے یہ حکومت اب کام کر رہی ہے گیارہ روپے آپ تیل کے نرخ اگر بھائیں گے تو آپ مجھے بتائیے غریب آدمی کہا جائے گا آپ نے ان کو ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا وہ وعدہ پورا نہیں کیا آپ نے پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا آپ نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ پاکستان وہ واحد بدنسی ملک ہے جس کے اندر آئل اور گیس کے نرخوں میں پچاس فیصد ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے غریب آدمی کو اس بوجھ میں نہیں ڈالنا چاہیے آج آٹھ مہینے میں آپ کی حکومت نے آپ نے تواتر کے ساتھ گیس اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ٹیکس کے شرعہ میں اضافہ کیا ہے یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ آپ عوام کی چیخیں نکالنا چاہتے ہیں آپ عوام کو تکالیف میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کی عوام دشمن پالیسیوں کی اکاسی کرتا ہے آپ کی سوال یہ ہے کہ اسی طرح کی مارچ کے روح روان فواد چودری صاحب دوہدار دس سے تیرہ تک ہوتے تھے جب ہماری اپنی وفا کی حکومت تھی تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے سیاسی پناگیر جو کہ حکومتوں کی خاطر اپنی سیاست کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ کو زیادہ کان نہیں دھرنے چاہیے یہ مارچ تھی یہ جورنی تھی بھٹو شہید کی برسی میں شکر کے لیے سندھ کے عوام کو موبیلائز کرنے کے لیے جو سندھ کے مسائل درپیش ہیں یا پاکستان کے عوام جو مسائل درپیش ہیں اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری اپنا ویجن سندھ کے عوام کے سامنے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ جس جس جگہ پر بلاول بھٹو زرداری کا کاروار رکھا وہاں پر عوام کا تھاٹے مارتا اور سمندر تھا لوگ ہی لوگ تھے اور ہر جگہ لوگ گو نیازی گو کے نارے لگا رہے تھے میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کا مذہر ہے کہ سندھ کی عوام نے ماضی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو رجٹ کیے پر آج پھر ان لوگوں کو رجٹ کیا ان کو اب احساس ہونا چاہیے کس طریقے سے یہ سندھ دشمنی کریں کس طریقے سے غریب آدمی سے یہ لوگ دشمنی کریں خدا رہا اور تکالیف اس غریب عوام پر مجتمع نہ کریں اور دادرسی کریں